اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈرزر تو دوستو پچھلے چھے دنوں سے مارکٹ مسلسل بہت ہی زیادہ تردد کا شکار ہے کسی بھی وقت وہ 33500 کا لو لگا دیتی ہے اور کبھی کسی بھی وقت 38500 پہ آ جاتی ہے ایسے میں میں آپ سے شیئر کرنے آیا ہوں کچھ ایسے مضبوط کوئنز کی پرائز پریڈکشن جنہیں آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں لیکن آپ نے دیفنیٹلی انہیں بائی کر رکھا ہے ان کے پیک ٹائم پہ ذہن میں رکھئے گا کہ میں نے آج تک اپنی کسی بھی ویڈیو میں آپ کو اس چیز کی پرموشن کرتے نہیں آپ نے مجھے پایا ہوگا کہ آپ کبھی بھی کسی گینر کوئن میں انویسٹ کریں اس کا کتن مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر گین کرتا کوئن غلط ہوتا ہے لیکن بائی کرنے سے پہلے آپ نے اس پروجیکٹ کو ضرور دیکھ لینا ہے جیسے کہ بین بی ایتھیریم اور میں ساتھ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں موبوکس کے بارے میں پرائز پریڈکشن ان تینوں کوئن کو اگر آپ نے پیک پہ بائی کر لیا ہے تو آپ آگے ان کی صورتحال کیا ہونے والی ہے وہ میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور ذہن میں رکھئے گا یہ تینوں اپنے آپ میں ایک بہت سٹرونگ پروچیکٹ ہیں لیکن کبھی کبھی ان کی اگر پرائز میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اور اب ان کے آگے آنے والے دنوں میں کیا پرائز ہونے والے ہیں وہ بھی میں شیئر کروں گا لیکن ذہن میں رکھئے گا کس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ڈاؤن آتے کوئن میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں آپ نے ہمیشہ ذہن سے کام لینا ہے کیونکہ یہ تینوں کوئن بی این بی ہو یا ایتھیریم یہ دونوں اپنے آپ میں ایک انڈیسٹری کا درجہ رکھتے ہیں ایتھیریم کی بات کریں تو یہ بلوک چین کا مالک ہے ایک بلوک چین چل رہی ہے اور اس سے منصرک ہو کے ہزاروں کوئن اپنا کام چلا رہے ہیں بات کریں بی این بی کی توبیس لی یہ بائناس کا کوئن ہے بائناسی سے پرموٹ کرتا ہے اور اس کی جو برننگ کا سلطہ ہے وہ جاری ہے ریسنٹلی ہو چکا ہے اور کبھی بھی اس کے پرائز میں ہمیں بوم دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے کہ اب ان تینوں کے اگر پرائز کیا ہوں گے چلتے ہیں مارکٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس سے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرپٹو انڈیسٹری سے جڑی خار خبر فوری طور پر ملتی رہے اور ساتھ ساتھ آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی نوٹیفکیشن ہماری ویڈیو کا تو بیل آئیکن کے بٹن پر کلک ضرور کر دیجئے گا تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو ڈیر ویور سب سے پہلے ہم بات کریں گے مو بوکس کوئن کے بارے میں جو 268 رینگ رکھتا ہے اور آج ہمیں بائے کرنے کو میسر ہے 2.52 سنٹ میں پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئن اپنے ساتھ بڑی امیدیں لے کر آیا بڑے زیادہ پروجیکٹس لے کر آیا اور جس کی بیس پر آپ نے کئی آپ میں سے کئی لوگوں نے اسے 20 15 18 اور لاسٹ 8 ڈالر تک بائے کیا ہوگا صرف یہ بات ذہن میں رکھتے کہ اس کی بہت زیادہ پرموشن کی گئی اور اس کوئن میں نو ڈاؤٹ میری پرسنل بھی یہی رائے ہے کہ بہت پوٹینشل تھی اور ہے بھی لیکن ان کے پروجیکٹس لیٹ ہو گئے اور کچھ ان کے ایکسپیرینس وہ بیڈلی فلوب ہو گئے اگر ہم بات کریں ریسنٹی مارکٹ کلیپس کی تو یہ بھی مارکٹ کے ساتھ کلیپس ہوا مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 53.53 پہ یہ بائے کرنے کا ویلیبل تھا لیکن اس کلیپس میں یہ ایک ڈالر اور نیچے چلا گیا تو دوستو ایسے کوئنز جب مارکٹ میں آتے ہیں تو ان کی قیمت آلریڈی زیادہ ہوتی ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مو بوکس جیسے پروڈکٹ میں آج بھی ہمیں پوٹینشل اگر دکھائی دیتی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کبھی بھی مثال کے طور پہ اس کے جو پروڈیکٹس ہیں وہ آپریشنل ہو گئے اور ورک کرنا شروع ہو گئے کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مو بوکس ایک گیمنگ پروڈیکٹ ہے اور اب تو این ایف ٹی میں بھی انوال ہو رہا ہے اور ٹویٹر پہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے اور اس کے سبسکرائبر کی بھی تعداد آپ کی سوچ سے باہر ہے اگر آپ اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے مزید نیچے آ لینے دیں اور یہ آپ کو ایٹی سنٹ میں اگر آپ بائے کر کے اسے اپنے پورٹ فولیو میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پرائس پریڈکشن کی تو دوستو ذہن میں رکھے گا کہ مو بوکس بہت ہی اچھا پروڈیکٹ ہے لیکن اسے کور ہونے میں بہت وقت لگے گا اور نیکسٹ تھری منت میں یہ اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن مطلب کے چھے سے ساٹھ ڈالر کو ریکاور کرتا دکھائی دے رہا ہے اور کوئی اس کا پروجیکٹ اچانک سے آپریشنل ہو جاتا ہے تو کہیں جا کر یہ دس ڈالر کو ٹچ کرے گا دن ادروائز مو بوکس میں میں کافی دیر تک کوئی بوم دیکھنے کو مجھے کوئی ایسی نیوز بھی آنے کو نہیں دکھائی دے رہی دوستو ذہن میں رکھیں آپ نے اسے سیل نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے پندرہ اٹھارہ دس تک بھی سے بائک کر رکھا ہے تو اب اسے اپنے پورٹفولیو کی زینت بنے رکھیں اور اسے بنائے رکھنے میں ہی آپ کی بھی سلامتی ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے سیکنڈ ون کوئن کی طرف یعنی کے بی این بی کی طرف اور بی این بی اب آپ کو کیا آگلے آنے والے دنوں میں فائدہ دینے والا ہے اس کے اوپر تسلی سے بات کرتے ہیں سو ڈیر ویور سیکنڈ ون کوئن کی پرائس پردکشن کے لیے میں نے اس کوئن کو اپن کر لیا ہے نام ہے اس کا بی این بی رینک ہے فور تین سو اکتر ڈالر پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لو اس نے ابھی چوبیس گھنٹوں میں تری سکسٹی کا لگایا ہے اور ہائی فور ہنڈر کا اور کون شخص ہوگا جو اس سے فائدہ نہیں لیتا ہوگا کیونکہ یہ بائناس کا کوئن ہے بہت ہی زیادہ فلیکچوئیٹ کرتا ہے اور فلیکچوئیشن کرنے والے کوئن میں ہی انویسمنٹ کرنے کا مزہ آتا ہے بات کر لیتے ہیں پہلے تو کہ جن کے پورٹفولیو میں آج یہ کوئن ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں لیٹس پوز اگر آپ کسی گھاٹے میں ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی رتی بر ضرور نہیں ہے کیونکہ ایٹ ٹائم آئے گا آپ مس کریں گے کہ میرے پورٹفولیو میں ایک بین بی تھا کاش میں نے پانچ اور بائے کر لیے ہوتے اور اگر آپ نے پانچ لے رکھے ہوں گے تو آپ اس وقت شاید پچاس کی تمنہ کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی پوٹینشل کوئن ہے اس کے بننی کا صفحہ جاری ہے کبھی بھی مارکٹ کے ہائی جانے پر یہ آپ کو بہت ہی اچھا حیرت انگیز پروفٹ دے سکتا ہے بات کرتے ہیں اس کے ریسنٹلی پرائز کی تو ریسنٹلی تقریباً بیس سے پچیس دن پہلے یہ پانچ سو ساٹھ پانچ سو پچاس ڈالر پہ آپ کو میسر تھا بائے کرنے کو اور بات کریں چار دن پہلے تو اس نے تین سو چالیس تین سو تیس تک کا لو لگایا یعنی کہ دو سو دس ڈالر تک یہ مائنس میں جا چکا تھا اب بات کرتے ہیں آنے والا وقت اس کے لیے کیا لے کر آ سکتا ہے تو دوستو یہ وہ پوائن ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا ٹرینڈ ریورسل کرتا ہے ہنڈرڈ بلکہ ہنڈرڈ ہے ٹین پرسنٹ اور اگر یہ اپنا ٹرینڈ ریورسل کرے گا تو آپ کو تین سو دس تین سو بیس ڈالر میں انویسمنٹ کرنے کے بعد آپ کو دو سو ڈالر ون منت میں ہی چھوڑ کے جا سکتا ہے لونگ ٹرم کے لیے یعنی کہ ون منت کے لیے اور اگر آپ اس میں شورٹ ٹرم میں بھی پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکٹیو رہ کر ہماری جو ڈیلی کی ویڈیو ہوتی ہے اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو بی این بی کے بارے میں تھیریم اور اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو بائے کرنے کا جو لیول ہوگا وہ ہوگا ٹو نائنٹی آج کی تاریخ ذہن میں رکھ لی جائے گا آج ہے ستائیس جنوری اگر آپ اسے بائے کر لیتے ہیں کبھی بھی ٹو نائنٹی کے لیول پہ آپ کو مارکٹ کلیپس ہوتی دکھائی دیتی ہے جو کہ مزید ہو سکتی ہے آج کی ہماری صبح کی ویڈیو کے اکارڈنگ میں اس میں بتا چکا ہوں تو یہ آپ نے مس نہیں کرنا ایونکہ آپ کو تین سو دس ڈالر میں بھی دیکھنے کو ملے اور اگر آپ کے پاس آپ کا کیپٹل مجود ہو مجبوری میں آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی تو بی این بی کے اگلے منت کی جو میں پورے منت کی جو پرائس پریڈکشن کر رہا ہوں ذہن میں رکھئے گا کہ یہ لازم اپنا ٹرینڈ ریورسل ضرور کرے گا اور اس کی میں آپ کو اپڈیٹ بھی ضرور دوں گا اب بڑھتے ہیں بینا دیر کیے تھرڈ ون کوئن کی طرف جو سپر ون ہے اور وہ بھی جب اپنا ٹرینڈ ریورسل کرے گا تو آپ کی موجہ کروا دے گا بڑھتے ہیں اس کوئن کی طرف سو ویوبرز اب ہم نے ایتھریئم کو اوپن کر لیا ہے تھرڈ ون یہ کوئن ہے اور اس کی ہم نیکسٹ ون منت کی پرائس پریڈکشن آپ سے شیئر کرنے والے ہیں رینک اوبیسلی ٹو لاسٹ 23 سے 24 گھنٹوں میں اس نے 2366 سے لے کر 2705 تک فلاکیویشن کیا یعنی کہ لو لگایا ہے اس نے 2366 کا اور ہائی لگایا ہے 2705 کا اگر بات کریں اسی ویک میں اس کے سب سے کم لو کی تو اس نے 2100 تک کا لو لگا دیا ہے اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسز ویڈیو میں کہ اگر آپ اس میں ڈیلی ٹریڈ لے سکتے ہیں مارکٹ کو ڈیلی فالو کر سکتے ہیں تو آپ اس سے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں 200 200 300 ڈالر آپ مارکٹ میں ڈیلی نکال سکتے ہیں یہ اتنا فلیکچویٹ ہوتا ہے اور ابھی بھی وہ اپنی کپیسٹی شو کر رہا ہے 200 200 ڈالر کی اس کے اندر طاقت ہے وہ آپ کو کبھی بھی پروفٹ دے سکتا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ اسے 4000 پر بار کر کے بیٹے ہوں گے اور آپ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اپنا ٹرینڈ ریورسل کب کرے گا دوستو سب سے پہلی بات یہ اپنا ٹرینڈ ریورسل ضرور کرے گا دوسری بات کہ جیسے ہی اس کے بقیہ پروجیکٹ ہیں وہ بھی جب آپ اپریشنل ہوں گے تو وہ بھی آپ کو پروفٹ دینے والے ہیں کیونکہ ایتھریم سے جڑے کئی کوئنز مارکٹ میں آ چکے ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور میں بہت جلدہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اسے 4000 پر بائی کر رکھا ہے تو آپ اس کا مو نہ دیکھیں اسے پڑے رہنے دیں یہ آپ کو لوس کبھی بھی نہیں دے گا اور اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ نے آگے بائی کرنا ہے تو آپ نے اسے انیس پچاس اور دو ہزار کے قریب بائی کر لینا ہے ون منت کے لیے یہ کبھی بھی ٹرینڈ ریورسل کر کے آپ کو پانسو ڈالر تک کا فائدہ دے سکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چوبیس سو پچیس سو پہ بائی کر رکھا ہے تو بھی یہ اپنا ٹرینڈ ریورسل کرے گا فور تھاؤزنڈ کا تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کسی بھی وقت اکتی سو بتی سو کا ہائی لگا کر آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے اور یہ تینوں کوئن جو میں نے آج آپ سے شیئر کیے اس میں سے مو بوکس کو نکال کر ایتھریم اور بین بی آپ کے پرائس پریڈکشن کے اعتبار سے سپر ب کوئن ہیں پینک ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کوئن کے اوپر ہی تو کرپٹو کی مارکٹ فلیکچویٹ کرتی ہے آفٹر دا بی ٹی سی تو ذہن میں رکھئے گا آنے والے وقتوں میں آپ کو ایتھریم کبھی بھی کچھ بھی پروفٹ دے سکتا ہے ہولڈ رکھیں پریشان مت ہوں لیکن نیکسٹ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہماری کرپٹو مارکٹ انیلیسز کی ویڈیو میں سیکنڈ انیلیسز ڈیلی کے ایتھریم کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ اس میں اگر ڈیلی کی ارننگ کرنا چاہتے ہیں ایک گھنٹے کی یا پانچ گھنٹوں کی تو آپ کو مارکٹ فالو کر لینے کے بعد اس میں انٹری لینی چاہیے تو ہوفیلی دوستو اگر یہ آپ کے پورٹ فولی میں موجود ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جاتا ہوں اگلی بیٹیز اگر آپ کو سکھان رکھے گا اللہ حافظ